دوستو نمسکار تو یوسف پتھان جو کی ٹی ایم سی یعنی دونوں ہی کھلا رہی ٹی ایم سی سے اس وقت چھناوڑے ہیں ممتہ بنرجی کی پارٹی سے اور یوسف پتھان کو کامیابی حاصل ہوئی ہے مرشید آباد پسٹم بنگال سے جیہاں عدیر رنجن چودری کو انہوں نے شکست دی جو کی کانگریس کے پانچ بار کے سانسد رہے ہیں اور اتنا ہی نہیں کرتی آزاد نے وردمان درگاپور میں جیت حاصل کی اور بالکل انہوں نے وہ لمحہ یاد کرا دیا جب انہوں نے اوال کے بیدان پر ریان بواثم کو بولڈ گیا تھا بواثم کی کیا منس ستی رہی ہوگی وہی کچھ ان کے اپوننٹ کی اس بار یہاں ستی رہی ہوگی دیویندری جھاجریہ کی بات کرتے ہیں یہ نام کرکٹ سے تو تعلق نہیں رکھتا لیکن سپورٹس کی دنیا میں ایک بہت بڑا نام ہے پیرالمپک میں ان کے نام دو گولڈ اور ایک سلور میڈل ہے اور اس کھلاڑی نے چورو سے پرچہ بھرا تھا بی جے پی کے اور لیکن اس کھلاڑی کو کامیابی نہیں مل پائی اسی طرح سے دلیپ ٹرکی کی بات کریں جو سندر گھڑ سے چناؤ لڑے یہ بھی پراجت ہوئے جو کی اپنے سمیتے مشہور ہاک کی کھلاڑی رہے ہیں نوین جندل جیاں جو پتی کے طور پر آپ انہیں جانتے ہیں لیکن یہ شوٹنگ میں بھی انہوں نے کمال کا پردرشن کیا ہے بوسان ایشن گیمز میں یہ بھارتی ٹیم کے صدد سے تھے اور سیف چیمپرشپ میں ان کا سلور میڈل تھا سکیٹ ان کی ایونٹ تھی اور سکیٹ ایونٹ دکھنے میں بہت درشنی ہوتی کروکشتر میں انہوں نے اپنا چناؤ جو ہے وہ جیتا ہے نوین جندل نے اور وہیں انہیں ہم پرشاسکوں کی بات کریں یا جو کھلاڑی رہے ہیں اس پر انہوں نے راک تھاکور کا نام لیا جا سکتا ہے یہ اچھے خاصے پرشاسک رہے ہیں کھیل منتری رہے ہیں ہمیرپور سنسدی کشتر سے یہ چناب میں لڑے تھے اور یہ وجہی رہے لیکن رانہ گرمیز سنگھ سوڑھی جو بی جے پی سے تعلق رکھتے ہیں پور انتراشتی شوٹر رہے ہیں انہیں پراجے کا سامنا کرنا پڑا فیروچ پور سے کرن بھوشن جو کی اتر پردیش کشتی ایسوسیشن کے جو ہے ادھیاکش ہیں اتر پردیش کے اور اتنا ہی نہیں وہ شوٹنگ کی چیمپیشپ میں یو پی شوٹنگ چیمپیشپ میں بھی سلور میڈل جی چکے ہیں وہ اپنا کیسرگن سے چناب جیتے ہیں اور راو اندرجیت جو کی بھارتی پیرا لمپک ایسوسیشن کے جو ہیں پور ادھیاکش رہے ہیں انہوں نے بھی اپنا چناب جیتا ہے ارجون منڈا جو کی پولٹیکلی آپ ان کو جانتے ہوں گے لیکن بھارتی تیرندہ جی سنگھ کے وہ ادھیاکش ہیں ان کو اپنا وہ چناب ہار گئے ہیں ابھی چوٹالا مکہ بازی سے جڑے رہے وہ چناب ہار گئے ہیں اربند خنہ جو کی فینسنگ ایسوسیشن آف انڈیا کے بیزیڈنٹ ہیں وہ سنگرور سے اپنا چناب ہارے ہیں تو یہ ہے ایک پورا لب و لواب جانی جتنے پرشاسک تھے کھیل سے جڑے ہوئے انہیں ہار کا سامنا کرنا پڑا لیکن جو کرکٹرز تھے خاص کر یوسو پٹھان اور کرتی آزاد دونوں کو وجہ شریح حاصل ہوئی تو یہ تھا ایک ان سب کھلاڑیوں کا سیاسی پچ پر پردرشن combٹ سنگوی code good تو سنگوی موسیقی